کیا آپ کبھی سلام پھیر کر دوبارہ سجدے میں گرے ہیں؟ میں ایسا کئی بار کرتا ہوں اور پتہ ہے میں ہر روز رب کو ایک خط بھی لکھتا ہوں اور وہ ہر روز جواب بھی دیتا ہے کبھی وہ کہتا ہے کہ سبر کرو کبھی وہ کہتا ہے مایوس نہ ہو اور کبھی وہ کہتا ہے کہ اداس مت ہو کبھی وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب کبھی میں ناخش ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ان قریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور میں سوال کرتا ہوں کہ کب مولا کب آپ مجھے اتنا دیں گے تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وعدے کا وقت قریب ہو تو میں کہتا ہوں میرے اللہ آپ کا وعدہ میرے حق میں کیسا ہوگا تو وہ جواب دیتا ہے کہ تمہاری بعد میں آنے والی زندگی تمہارے پہلی والی زندگی سے بہتر ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ لوگ مجھے آپ کی رحمت سے مایوس کرتے ہیں مجھے میری کوشش کا بھی نتیجہ ویسا نہیں ملتا جیسے میں چاہتا ہوں جب سب کو لگتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو آپ کیسے کر دیں گے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں ہر چیز پہ قادر ہوں جب کچھ کرنے کا ارادہ کروں تو کہتا ہوں بس ہو جا تو پھر چیزیں ہو جاتی ہیں پھر میں لا جواب سا ہو جاتا ہوں کوئی سوال نہیں کرتا کوئی بات نہیں پوچھتا کوئی گلہ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی شکوا رکھتا ہوں دل میں پھر بس محبت بھری ایک امید اور یقین بھرا ایک انتظار رہ جاتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوں گا اور یہ سلسلہ تب ہی چلتا ہے جب میں اسے روز مانگتا ہوں اور وہ مجھے روز جواب دیتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے آنسو جو میری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے پر تو تو ان کو دیکھ پاتا ہے میری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے تو تو میرا رب مجھے اکثر کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے لیکن میں تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہوں اور ہر طفان بربادی لے کر نہیں آتا جیسے حضرت نو علیہ السلام کے لئے طفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی میں تمہیں ایسے نوازوں گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو موسیقی